نوجو سنگھ سیدھو ایک بار پھر ویوادوں میں ہیں اور اس کے بعد کانگریس سے بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں کانگریس کے راشتے پروکتہ ٹاؤں وڑکن اس وقت ہمارے ساتھ نوجو سنگھ سیدھو نے کانگریس پارٹی کی مشکلیں ایک بار پھر بڑھا دیئے ہیں کیسے؟ کیونکہ وہ پاکستان جاتے ہیں اور وہاں پر فوٹو کھیجتے ہیں جو خالستان سمر تک آتن کی ہے گوپال چاولا اس کے ساتھ وہ فوٹو وائرل ہوتا ہے اکالی کہہ رہے ہیں کہ برخواست ہونے چاہیئے دیکھیں وہاں ہمارے بھی منطری گئے ہوئے تھے جب مذہب کے لیے ایک کام آگے قدم رکھ کر کر رہے ہیں اور سب ایسا نہیں کہ سرکار اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں ان کے منطری ساتھ گئے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی قدم ہے تو ان میں تکلیف کیا ہے دیکھیں کٹے انگور تو سنا ہے ہم کریں تو صحیح صدو جی نے کیا ہے تو غلط تصویر کو لے کر بھی باد ہے وہ خالستان سمر تک آتن کی بتایا جا رہے ہیں گوپال چاولا حافظ سعید کے ساتھ سمبند ہیں تصویریں ہیں یہ کہا جا رہا ہے ایک خالستانی مومنٹ کھڑا کرنا چاہتا ہے پاکستان بھی باد یہ ہے پبلک ڈومین پر آپ ہر آدمی کو شکل سے پہچانتے نہیں آئے ہیں فوٹو لیا آپ کا ساتھ میں سیلپی لینے چاہتا ہوں تو آپ لے لیتے ہیں تو آپ اس ٹائم اس کا آئیڈنٹیٹی آدھار کارڈ یا آپ کہاں سے ہیں کدھر سے ہیں پوچھتے نہیں ہیں تو اس واباوی کے کوئی آ کر فوٹو کچھوایا تو اس کا مطلب یہ دشدور ہی تھوڑی بن گیا آپ دیکھئے موزی جی کے ساتھ کتنے لوگوں کا فوٹو ہے اب وہ اس کا مطلب یہ کہ موزی جی بھی وہ بن گئے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھئے پبلک ڈومین میں ہیں جب تصویریں کھیچا جاتا ہے کہیں لوگ آتے ہیں تو آپ نمستے کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ فوٹو کچھنے چاہتا ہوں اور میں نے فوٹو کچھوایا تو اس کے بعد اگر وہ چور ڈاکو یا کوئی بھی ہو پھر اس کے بعد آپ کو یہ پتہ لگتا ہے پھر آگے نہیں ہونا چاہیے تو وہ تو سواباویگ ہے کہ جب یہ اتنا کانٹورورسی ہوا وہ تو آگے نہیں ہوگا پاکستان کیوں جاتے ہیں بار بار جب ویوادوں میں وہ آتے ہیں پہلی بار گئے تھے جب عمران خان کا سپت گرہن سامار ہوتا تب ویواد ہو گیا جو پاکستان کی آرمی چیف کے مکھیہ ہے ان کے ساتھ وہ جھپی لے رہتے ویواد ہو گیا اب یہ فوٹو ویواد ہو گیا ارے بھائی جب آپ رازنیتی میں ہو اپنے لوگوں کے لئے کچھ کرنے چاہتے ہو ایک گردوارہ کا کوریڈور کھڑا کرنے کوشش کیا یہ جب آئید ہے اور یہ انہوں نے پستاو رکھا تھا یہ سرکار اور اس کے ٹیلیویشن چینلز نے کیا کیا نہیں بولا اس آدمی کے لئے آخر خار جب بات ہوا تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کریڈٹ ان کو دے ارے بابا لے لو لیکن بخص تو لو صدو جی شروعات تو انہوں نے کیا بات چیز شروعات کیا آپ نے دو منتریوں کو بیجا گلت کیا کیا دیکھئے ایک چیز ہے جب ایک آدمی رسک لے کر جاتا ہے اور جب پی کی بات ہے تو انہوں نے ایک پوائنٹ کیا رکھا کہ بھئی میں کوئی رافیل ڈیل تھوڑی کر رہا تھا یہ ہماری نورت انڈیا میں پنجاب میں جب بھی کسی سے ملتے ہو گلے ملتے ہو تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ کچھ ڈال میں کچھ کالا نہیں ہے آپ دل سے ملتے ہو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ آپ نے کوئی ڈیل کیا ہے اس سے یہ رافیل ڈیل تھوڑی ہے یہی بولا اور اس میں یہ لوگ پریشان کیونکہ رافیل ڈیل میں ان کو ڈال میں کچھ کالا ہے تو یہ پریشان نورت بات کرنے کے لیے اور نوجو سنگھ صدیو کا بچاؤ بھرپور طریقے سے کر رہی ہے کانگریز کیمرمن پوانشر مگیسات پردیپ کمار ٹوٹل نیوز ڈلی